اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم رباب کے جو ہمارا بگنر پروگرام ہے اس کے لیسن ٹو پہ بات کریں گے تو یہ سیمبل سا لیسن ہے سرگم کی پریکٹس ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ سنی ہوگی اور مختلف ویڈیوز بھی اس میں موجود ہے لیکن سرگم کی پریکٹس ضروری کیوں ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنی باڈی کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اسی طرح جب آپ رباب بچانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو سرگم کے اوپر ایکسرسائزز کرنی پرتی ہے یا پریکٹس کرنی پرتی ہے اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے تاکہ آپ کے یہ دونوں ہاتھوں کا یعنی کہ جو فنگر بوٹ کا ہینڈ ہے اور شہباز کا ہینڈ ہے ان دونوں کی کمبینیشن بن سکے اور یہ کمبینیشن بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اسی کمبینیشن کے ذریعے پھر آپ پراپر اور صحیح ٹیون بجا سکتے ہیں اسے پراپل جو اس کی بیٹس ہیں یا اس کے جو لے ہے اس میں بجا سکتے ہیں یا اس کے سرگم میں بجا سکتے ہیں یا اس کے تال میں بجا سکتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہمارے رباب کا سر جو ہے وہ رباب کی جو ہم نے ٹیوننگ کی ہوئی ہے وہ بلاول تھاٹ میں ہے اور ہمارا سا یہاں پہ یعنی کہ پہلا پہلی جو نائلون کی سٹرنگ ہے جسے رباب کی لائنگویج میں کٹے کہتا ہیں کٹے کا جو پہلا بن سر ہے یہ ہمارا سا ہے سا رے گا ما پا دا نی سا اس کے ساتھ ہمارے یہ سارے جو سر ہیں یہ اسی کے ساتھ الائن ہوئے ہیں انہی کے ساتھ ہم نے ان کو میچ کیا ہوا ہے تو سرگم کی جو بیسک پریکٹس ہے سرگم کی ٹوٹل جو ہے نا کئی طرح کی پریکٹسز ہیں لیکن جو استاد ہیں وہ زیادہ تر بارہ سے پنڑہ پریکٹسز ہیں ڈیفرنٹ ویرییشن ہیں اس ہاتھ کی اور اس ہاتھ کی کمبینیشن کے ساتھ تو اس میں وہ ڈیفرنٹ ویرییشن آپ کو کرنا ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو آپ شہباز کو کسی بھی تار کو دو طرح سے مار سکتے ہیں نائلون سٹرنگ کو ایک تو اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر تو یعنی کہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر یہ ساری ایکسرسائزز اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو چلیے پہلی ایکسرسائز دیکھتے ہیں پہلی ایکسرسائز بہت ہی سمپل سرگم ہے اور وہ ہے ایک نوٹ یعنی کہ آپ نے ان آٹھ سروں کے اوپر یعنی کہ آٹھ سر نیچے جانا ہے اور آٹھ سر اوپر آنا ہے سولہ سر پورے کرنے ہیں یا سولہ تال جو تین تال کے سولہ وہ ہیں سر وہ پورے کرنے ہیں بیٹس کے ساتھ سہ جانا ہے سہ رے دا ماں پا دا نیسا سہ نی دا پا ماں گا رے سہ سہ رے دا ماں پا دا نیسا سا نی دا پا ما دا ری سا تو یہ کچھ اس طرح ہے سا ری گا ما پا دا ری سا سا نی دا پا ما دا ری سا ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی آپ کی پہلی ایکسرسائز دوسری ایکسرسائز ہے تو ہم نے کیا کیا کہ ایک نوٹ کو بڑھا دیا تو یہ اس طرح ہو گئی دو دو نوٹس بڑھا دی ہر اس کے اوپر اور جو ہم آئی تیسری ایکسرسائز ہے اس میں ہم تین نوٹس کر دیں موسیقی 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 تو یہ کچھ ستراؤگی بڑھینگی تو آپ نے اس طرح سے یہ تین ایکسرسائز ہیں یہ ترٹی منٹس کی ایکسرسائز ہیں دس منٹس آپ نے ایچ ایکسرسائز کرنا ہے ترٹی منٹس کی ایکسرسائز ہے اٹلیس فورا ویک کرنا ہے اس کے بعد بھی جب بھی آپ رباب بجانے بیٹھیں میں بھی آج جب بھی رباب بجانے بیٹھتا ہوں تو میں فرس ٹین منٹس کوئی بھی کمبینیشن کوئی بھی ویرییشن اس کا ایکسرسائز کا لے لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا وام اپ ہو جاؤں میرے ہاتھ جو ہے دوبارہ جو نوٹس ہیں ان کے اوپر سیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد میں پھر مطلب جو بھی انجھے ٹین وغیرہ بجانا ہوتی ہے میں بجا لیتا ہوں اور ایک مرتبہ آپ کا یہ سرگم کے اوپر کمبینیشن آپ کے سرگم کے اوپر پریکٹس آپ کی سرگم کے اوپر چیزیں سیٹ ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے نا ٹین کے اوپر زیادہ ٹائم لگائیں ٹین تو آپ کو نوٹس مل جائیں گے آپ ان نوٹس کو لیں گے اور اس کے بعد بجا لیں گے اصل بات تو ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھوں کی کمبینیشن کو دیکھنا تو اسے آپ نے مطلب ظاہرے شروع میں آپ کا سلو ہوگا لیکن آپ نے بجانا ہے اس کو اور کوشش کرنا ہے کہ دو نوٹس کے درمیان جو آپ کی یہ جو ٹائمنگ ہے یعنی دیوریشن جو ہے یا جو دو نوٹس کے درمیان جو گیپ ہے اس گیپ کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کے ٹائم کو آپ نے کانسٹنٹ رکھنا ہے تاکہ آپ کی صحیح طریقے سے پیکٹس ہو جائے اچھا یہ نوٹس جو ہیں جو ہم یہاں پہ پیکٹس کرتے ہیں یہ ساری نوٹس کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی نغمے میں کسی نہ کسی گانے میں کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور استعمال ہوتی ہے جیسے کہ اب سنگل نوٹس آپ لے لیں یہ سنگل نوٹس ہے ہم دیکھنا ہے آپ کے تجھ کو قسم ہے میری اس کی شروع کی ساری نوٹس سنگل ہے بیچ میں ڈبل بھی آگئی اس کے بعد تین نوٹس بھی آجاتی ہیں چار بھی آجاتی ہیں ایک ساتھ جو آپ یوز کرتے ہیں لیکن آپ کی سٹارٹ اس کا سنگل ہے اب دیکھیں تین نوٹس آگئی تین نوٹس آگئی چیگہ تو اب آپ نے آپ کی سنگل نوٹس بھی آرہی ہیں اب آپ دیکھنے کے وہ تین نوٹس ہیں اگر آپ کی یہاں پہ سرگم کی پریکٹس سہی ہوگی تو آپ یہ تین نوٹس بڑے آرام سے مار دیں یہ دیکھیں تین نوٹس ہیں یہی آپ پریکٹس کر رہے ہیں تین نوٹس کے مار دیں وہی تین نوٹس آپ گانے میں کی ٹیون میں استعمال گئے تو اب آپ اس کی امپورٹنس سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹنس چیز ہے کہ آپ کی یہ سرگم کی پریکٹس یا آپ کی نوٹس کی پریکٹس یا آپ کے دونوں ہاتھوں کی پریکٹس بلکل صحیح ہو جائے یہ دونوں ہاتھ آپس میں الائن ہو جائے یہ دو نوٹس آگئے ہیں آپ ایک نوٹس چلا رہے ہیں ایک ایک نوٹس ہیں اور پھر دو نوٹس آپ ایک دم مال لیتے ہیں تو یہ ساری پریکٹس آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو گانے میں کسی گانے کی ٹیون میں ہو جائے گی ہو جائے گی ٹائم زیادہ لے گا اس میں آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا تو بجائے اس کے کہ وہاں پہ اتنا ٹائم لگانے کے مختلف گانوں میں اس چیز کو سمجھ دیں کہ آپ یہاں کیوں نہیں پریکٹس کر لیتے ہیں یہ پہستے موسیقی مطلب ہمپریکٹس کریں گے ہر ایکسرسائز ہے تو یہ پہلا ویک جو آپ کریں گے ایکسرسائز ہے کہ آپ اسے 10 میں پہ بریک کریں گے اور دس منٹ کی ایک 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 سرسائز دس منٹ next 10 minutes اور آگری ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی ایکسرسائز ون ہے اب ہم نیکسٹ اس پہ جائیں گے یعنی کہ تین ایکسرسائزز اس میں ہو گئی ہے ٹوٹل جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ بارہ سے پندر ایکسرسائزز ہیں میں زیادہ زیادہ یہاں پہ پوسٹ کرنے کی کوشش کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ میری ہر ویڈیو کے ساتھ سب ٹائٹل ہے تو اگر آپ جو ہے کسی اور لینگویج میں اسے دیکھنا چاہتے ہیں یا سب ٹائٹل کو ترانسلیٹ کرنا چاہیے چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب آپ کے لیے جس لینگویج میں بھی آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گی چاہے وہ پشتوں میں ہو چاہے پارسی میں ہو دری میں ہو جو بھی لینگویج آپ چاہتے ہیں وہ اس میں ہندی میں کسی بھی لینگویج میں آپ کو وہ نیچے سب ٹائٹل ٹرانسلیٹ کر دے گا تو بارہل چلیے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے لیسن کے ساتھ اور اگلی ویڈیو میں اوکے جی سلام علیکم ملتے ہیں